یہ تمہیں درد سے رہت دے گا اور شفا میں تمہاری مدد کرے گا پر یہ بات یقینا جان لو کہ تم اگلے کچھ ہفتوں تک چل نہیں سکتی زندگی کے درکت کی جانب جانے کی تو بات ہی مت کرو پر کسی کو تو جانے کی ضرورت ہے اے ورنہ ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے امی میں جاؤں گی اس کمرے میں ہر کوئی سکتے میں آ گیا کیا مزاق مت کرو ہاں یہی میں نے تمہاری امی سے کہا تھا امی آپ نے مجھے ہمیشہ سکھایا تھا کہ میں بہادر اور باہوسرا بنوں اور قدرت کی حفاظت کے لئے کچھ بھی کروں آپ مجھے کیسے جانے نہیں دے سکتی چپکی یہ سب کرنے کا وقت تو ابھی ہی ہے لنہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سین وام ووڈ نے اس کا سرح لایا اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک نقشہ نکالا تم بہادر ہو اور بلکل اپنی امی کی طرح اگر تم نے جانے کی ٹھان لی ہے تو یہ لو یہ کیا ہے؟ یہ تلسپی نقشہ ہے یہ تمہاری رہنمائی کرے گا زندگی کے درخت کی جانب جانے کیلئے یہ تمہیں یہ بھی دکھائے گا کہ آئس کپ کا کتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے جب تم اپنے سفر پر روانہ ہوگی یہ تمہیں مستعد رکھے گا آگا کرے گا اور ارادہ مضبوط کرے گا بہت بہت شکریہ تمہارا استقبال ہے پر یاد رکھنا کسی بھی قیمت میں تمہیں ایسے کھونا نہیں ہے کیونکہ اگر تم ایسا کرتی ہو تو تمہیں آئس کپ کی طرف واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا میری بچی تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کرنا ہوگا امی مجھے کرنا چاہیے مہربانی کر کے زولکی کا خیال رکھنا جب میں یہاں نہیں ہوں میں جلدی واپس آنے کا وعدہ کرتی ہوں پر میری پریے تمہیں رات کوئی اس وقت جانے کی ضرورت نہیں تم صبح جا سکتی ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے امی مجھے اب بھی جانا ہوگا ہوپ نے اپنی امی کو گلے لگایا اور اسے الویدہ کہا سینٹ بوم ووڈ نے اسے ایک تلسمی چھاتا دیا جبکہ میسس چیری نے اسے پھلوں سے بھرائک تھیلا دیا جب ہوپ سمندر کے ساحل پر پہنچی اس نے ہاتھ ہلا کر سینٹ بوم ووڈ کو الویدہ کہا اور اپنے سفر کا آگاز کیا ہوپ اور اس کی چھوٹی سی کشتی نے مقابلہ کیا تیز ہواوں کا اور پڑی بڑی لہروں کا آہستہ آہستہ اپنی منزل کے قریب جاتے ہوئے اس نے خود کو تھامے رکھا اپنی جان بچا کر جب ایک بومندر اس کے ارد گرد گھوما اور اس نے تب بھی خود کو تھامے رکھا جب وہ سمندر کے بھوروں سے گزری اسے زندگی کا درخت نظر آیا آہ آخر میں یہاں پہنچ گئی جیسے ہی وہ جزیرے کے قریب پہنچ رہی تھی ایک بہت ہی بڑا توفان آیا اور چاہے ہوپ نے کتنی بھی کوشش کی ہو وہ زیادہ پرداش نہ کر سکی اور وہ بہ گئی جب بیچاری ہوپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ زندگی کے درخت کے جزیرے پر ہے اور درخت کے نظارے نے اسے امید سے بھر دیا پر وہاں پہنچنا آسان نہیں لگ رہا تھا اس نے تلسمی نقشے میں دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا آئس کپ شہر تقریباً آدھے سمندر میں سما گیا ہے اور دوسری طرف گلو وار آئس کپ پر کہہر بربار آ رہا تھا اسے اپنی تپتی لہروں سے پگلاتے ہوئے سمندر کے پانی کی لیول کو اور زیادہ اوپر اٹھاتے ہوئے اوہ نہیں مجھے جلدی کرنا چاہیے آئس کپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پکہ ارادہ کر کے ہوپ درخت کی طرف چلنے لگی سرد برفیلی ہوایں چل رہی تھی پر ہوپ نہیں رکی میں ہار نہیں مانوں گی ہر کوئی مجھ سے امید لگائے ہیں وہ چلتی گئی چلتی گئی جب تک کی ہوایں اتنی سرد نہیں ہو گئی کہ اس کے اوپر برف جمنے لگی تھنڈی برف آئستہ آئستہ اسے پوری طرح ڈھاکنے لگی اور وہ جم کا ٹھوز بننے لگی ڈری ہوئی اور تھنڈی ہوپ نے بیچین ہو کر ادھر ادھر کچھ ڈھوننا شروع کیا جب اس نے اس تلسمی چھاتے کے ہینڈل کو محسوس کیا جو سینٹ وارم ووڈ نے اسے دیا تھا اس نے چھاتا نکالا اور اس سے پہلے کی وہ پوری طرح جم جاتی وہ اس کے بٹن کو دمانے میں کامیاب ہوئی چھاتا فوراں کھل گیا اور ایک گرمی کی لہر نے اس کے اوپر سے برف کی ساری پرت ہٹا دی اور اسے بہتر محسوس ہوا اس نے آس پاس کی جانب دیکھا اور کہا شکریہ سینٹ وارم ووڈ چھاتے کو سرد ہواوں کے خلاف ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہوئے ہوب چلتی گئی جب تک کی آخر میں وہ زندگی کے درخت تک نہیں پہنچ گئی وہ قادم درخت بہت آلی شان لگ رہا تھا اور اپنے آس پاس کی سردی سے بلکل محفوظ وہ ہرا بھرا اور زندہ تھا وہ درخت کے پاس پہنچی اور کہا اے قادم درخت سنو میری گزارش میں آپ کی مدد مانگنے آئی ہوں گلوبل وارمنگ درندے کو شکست کرنے کے لیے وہ جو کہلاتا ہے گلو وار کس نے مجھے جگایا میری گہری نیند سے تم کون ہو بچی کون توفان اور تھنڈ سے لڑ کر یہاں آیا ہے بتاؤ میں آئس کیپ کی ہوپ ہوں اور میں آپ کی مدد مانگنے آئی ہوں پلیز ہمیں گلو وار سے بچائیے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں پر مجھے بدلے میں کچھ چاہیے وہ کیا ہے جو تم اپنی باہوں میں بہت پیار سے تھامے ہوئی ہو یہ یہ میرے گھر واپس جانے کا نقشہ ہے اس کے بنا میں گم ہو جاؤں گی پھر وہی مجھے چاہیے مجھے وہ نقشہ دے دو اور میں اس ناماکول درندے کو تباہ کر دوں گی اوکے یہ لو کیا کیا تمہیں گھر جانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں مجھے ہوگی اگر نہیں دوں گی تو واپس جانے کے لیے کوئی گھر ہی نہیں ہوگا تو یہ لیجئے تم مجھے حرد زدہ کر رہی ہو میری بچی مجھے تلاشنے والوں کے لیے توفان اور سردی ایک بہت ہی چھوٹے مسئلے ہیں پر یہ وہ امتحان ہے جس میں باقی سب ناکامیاب ہو جاتے ہیں جہاں وہ اپنی چیزوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جان کر تھامے رہتے ہیں تم نے آسانی سے یہ دی ڈالی بینا کچھ سوچے میں مدد کروں گی یہ کہہ کر زندگی کے درخت نے اپنی آنکھیں بند کر لی پتے سرسرائے اور تازی ہوائیں چلی جب یہ درخت دنیا بھر میں اپنے بچوں تک پہنچا انہیں واپس زندگی دلاتے ہوئے بوٹے درخت بن گئے اور سوخے درختوں میں واپس جان آ گئی جی جی دوست اپنے پیارے درخت دوستوں کو دیکھ کر آسمان چھوڑ کر فوراں ان کا استقبال کرنے دوڑے اسی پل گلو وار کی طاقت کمزور ہو گئی جب دنیا کا درجہ حرارت معقول ہونے لگا وہ آہستہ آہستہ گہری نیند میں سو گیا اور پورے نظارے ایک چٹان بن کر رہ گئے جلد ہی دنیا صحت مند ہونے لگی اور زیادہ ہری بھری اور طاقتور ہونے لگی تمہیں اب آر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی اب تم محفوظ اپنے گھر لوٹ سکتی ہو یہ لو تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی یہ کہہ کر زندگی کے درخت نے ہوپ کو نقشہ واپس کر دیا اور وہ بہت خوش ہو گئی اوہ شکریہ میری پیاری دادی اب سچ مچ میں ایک اچھی باشندہ ہو میں ہمیشہ آپ کی بچوں کو مدد کروں گی میں جہاں بھی جاؤں شکریہ بچی اگر سب ہی نے ایسا سوچا ہوتا جیسا تم سوچتی ہو مہربانی کر کے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دنیا بھر کے لوگوں کو آگا کرو گی کہ وہ خدرت کی اچھی نگے بانی کر سکیں میں وعدہ کرتی ہوں زندگی کے درخت اور ہوپ نے ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوپ نے اپنے تلسمی نقشے کا معاینہ کیا اور دیکھا کہ آئس کپ پانی سے باہر آ رہا ہے وہ خوشی خوشی گھر واپس آنے کیلئے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی جب تک وہ آئس کپ واپس پہنچی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا ہوپ بہت خوش ہوئی اور لوگوں نے اس کا تہے دل سے استقبال کیا وہ فوراں اپنی امی کو دیکھنے چل پڑی امی آپ یہاں ہیں میں اتنی خوف زدہ تھی میری بچی مجھے بہت خوشی ہے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تم نے سچ مچ ہمیں بچایا ہے تمہاری بیٹی سچ مچ ایک بہادور اور طاقتور ہے لنڈا وہ پوری طرح سے تمہارے اوپر گئی ہے پر میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھی بات ہوگی سب لوگ ہسے ہوپ سب کو خوش اور مسکراتہ دے کر بہت مطمئن ہوئی اس رات کے بعد جب لنڈا نے ہوپ کو سلایا اس نے کہا امی میں آئس کیپ کے باہر جانا چاہتی ہوں کیوں میری بچی تم ابھی ابھی لوٹی ہو میں نہیں چاہتے کہ گلوور واپس جا کے اس لیے میں جا کر دنیا بھر کی سفر کرنا چاہوں گی اور زندگی کی درخت کا پیغام سب کو دوں گی اور وہ کیا ہے ان کی بچوں کی حفاظت وہ درخت ایک ہی طریقہ ہے کہ گلوور فر سے نہ جاگے کہ ہمیں پیڑ اور اگانے چاہیے نہ کیوں انہیں کاٹیں شہروں کو فوسل فیل استعمال کرنا بند کرنا ہوگا اور انرجی کیلئے ہمارے سنہیرے فرشتوں کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی آندھیوں اور پانی کے ساتھ بھی پر وہ بھی سیم سے تاکہ نقصان دے یا کیمیکل کم ہو سکے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر دنیا کبھی بھی نہیں تپے گی اوہ اور یہ سب تم اکیلی کرنے والی ہو مارش، ٹوم، کریڈل، جانی اور لنسی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور بیداری فیلانا چاہتے ہیں اوہ کیا تم سب سے امدہ نہیں ہو میں تمہارے سفر کے لیے تمہیں مبارک بات دیتی ہوں پھر صرف آج کے لیے تم ننی بچی ہوپ ہی بنی رہو اور اپنی امی کے پاس سو جاؤ اے شک میں ہمیشہ اپنی ننی بچی ہوپ رہوں گی یہ کہہ کر ماں اور بیٹی چین سے سوئے ایک دوسرے کے دلوں میں گرمہ ہٹ لاتے ہوئے اگلے صویرے صبح صبح سورج کے سنیرے فرشتے زمین پر آئے جی جی دوستوں نے انہیں آگوش میں بھرا اور ہر شہ اسی شکل میں آگئی جس شکل میں ہونی جائیے تھی اپنی بہادری اور قدرت کو بچانے کے اپنے پکے ارادے کی وجہ سے ہوپ نے اپنا کردار نبھایا اور یہ ثابت کیا کہ ہم سب کو اپنا کردار نبھاتے ہوئے دھرتی کے سرکشن میں اپنا یوگدان دینا چاہیے